اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہماری دوسری ویڈیو ہیں بیان کا موضوع ہے انسان اللہ پاک کو تکلیف دیتا ہے جب وہ کسی دن رات وقت یا سال کو منحوس کہتا ہے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کے کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کی اگر اچھی بات پہلا نبی صدق جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض صحیح صاحب کی چینل کا لینک ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستو سے گزارش کے اب ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں آگے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ حدیث خدسی ہے یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں یہ صحیح بخاری کے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے عذیت دیتا ہے اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے عذیت دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد زمانے کو جب برا بھلا کہتے ہیں تو درحقیقت جو ہے وہ مجھے عذیت دیتے ہیں جب زمانے کو گالی دیتے ہیں درحقیقت وہ مجھے عذیت دیتے ہیں مجھے تقلیف دیتے ہیں اس لئے حالہ کے زمانہ میں ہوں اللہ فرما رہا ہے حالہ کے زمانہ میں ہوں اس کا معنی ہے حالہ کے زمانے کا بنانے والا میں ہوں جیسا کہ اگر ایک کمپنی نے ایک موبائل بنایا اگر کوئی اس موبائل کو برا کہے تو حقیقت میں وہ کمپنی کو برا کہتا ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے عذیت دیتا ہے حالہ کے زمانہ تو میں ہوں میرے ہاتھ میں ہر کام ہے میں رات اور دن کو اُلٹ پلٹ کرتا ہوں اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں میرے ہاتھ میں ہر کام ہے اور میں ہی زمانے کو اُلٹ اور پلٹ کرتا ہوں لہٰذا اس حدیث نے یہ واضح کیا کہ اگر کوئی شخص کسی مہینے کسی گھڑی کو برا کہتا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کو وہ عذیت پہنچاتا ہے تو اگر لوگ کرے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے یہ گھڑی پوری غم کی ہے تو ہاں کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جن کے رشتدار اخارب شہر مارے جائے یا انتخال کر جائے اس مہینے میں تو عام لوگوں کے لیے تین دن اور بیوی کے لیے چار مہینے دس دن اس کے لیے غم کے ہو سکتے ہیں لیکن سب کے لیے نہیں پوری امت کے لیے محرم غم کا مہینہ نہیں ہو سکتا ہے سفر کے مہینے کو منوز ڈکلئر کر دیا مطلب ایک وقت مہینہ کیا ہے یہ دن اور رات کی اُلٹ پلٹ اس کی گنتی کو مہینہ بولتے ہیں تیس دن جب اُلٹ پلٹ ہو جاتے ہیں رات اور دن آ جاتے ہیں تو ایک مہینہ کہلاتا ہے سات دن جب ہوتے ایک ہفتہ کہلاتا ہے تین سو پچپن دن ہوتے ایک سال کہلاتا ہے دن ہفتے مہینے سال یہ حقیقت میں رات اور دن کا اُلٹ پلٹ ہے وقت کی آنے اور جانے کا معنی ہے تو اللہ کی رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی وقت کو برا کہتا ہے وقت کیا یہی ہے دن ہفتے مہینے سال اب ہم نے ڈیکلئر کر دیا کہ یہ مہینہ منحوس ہے تو گوئے ہم وقت کو کیا کرے برا بھلا کہہ رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے وقت تو میں ہوں ابن آدم وقت کو گالی دے کر وقت کو برا بھلا کہہ کر مجھے عذیت پہنچا تھا تقریب دیتا ہے اس لئے کہ زمانہ تو میں ہوں اور میں ہی ہر چیز عمل کا کرنے والا ہوں ہر چیز کو کامیابی یا ناکامی کرنے والا ہوں اور جو ہے میں رات دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں تو رات دن کے الٹ پلٹ ہونے سے مہینے چلتے ہیں ہفتے چلتے ہیں مہینے چلتے ہیں اور کوئی انسان کسی وقت کسی ہفتے کسی مہینے کسی سال کو جب مہنوس اور برا کہتا ہے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو عذیت پہنچاتا ہے تو آج امت مسلمہ کو دیکھا جا رہا ہے سفر کا مہینہ مہنوس ہے گویا اللہ کے بنائے ہوئے تیز دن یا انتیز دن جو اس مہینے کے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے خود دیکلئر کر دیا خود ساختہ سیلف ڈیفائن کہ یہ مہینے نحوست بھرے ہیں لہٰذا اس میں اچھائی نہیں کی جاتی اور اس کی نحوست کو پلٹانے کے لئے پتہ نہیں کیا کیا آمان جو ہے کیے جاتے ہیں اور اسلامی کیلنڈر جو ہے چاند سے چلتا ہے چاند سے چلتا ہے اس لیے کہ چاند سے جو گنتی چلتی ہے وہ سب سے آسان گنتی ہے اور کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں اس سے حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے دیکھیں کہ انسان کے بس کیلکولیشن کے لئے کیا ہے بتائیے مجھے ایک آدمی جنگل میں کہتا ہے کیسے کیلکولیٹ کرے کیا چل رہا ہے کیا موسم ہے کیا سیزنر کیا دن ہے اور کیا مہینہ ہے اس کے لئے سب سے آسان گنتی اللہ تعالیٰ نے جو چاند کو بنایا ہے اس سے وہ لگا لیتا ہے جب وہ صفر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے بڑھنا تو وہاں سے مہینے کا پہلا دن اور دوسرا دن اور تیسرا چوتھا پانچوہ چودہ اس کے بعد وہ پورا ہو کر پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے جب وہ گھٹا گھٹا اور ختم ہو جاتا ہے تو گویا پورا ایک مہینہ مکمل ہو گیا تو کتنی آسان گنتی ہے دیکھئے کہ کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں چاند کے ذریعے سے دن اور رات کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے ہفتے اور مہینوں کا اور سالوں کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے اس چاند کو بنایا قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو نمود ون ایٹی نائن اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّا یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ الْإِنَّاسِ وَالْحَج ان سے کہہ دیجئے یہ حج اور وقت کے پیمانے ہیں گرنے کا حساب اور کتاب کا طریقہ ہے کیا فرمایا آپ نے لوگ پوچھتے ہیں یہ حلال یہ چاند چھوٹا اور بڑا کیوں ہوتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ الْإِنَّاسِ وَالْحَج یہ لوگوں کے وقت کا حساب لگانے کا اور حج کب آتا ہے اس کے حساب لگانے کا طریقہ ہے تو دیکھئے سب سے بہترین چیز چاند کیا ہے ہمارا لیے پیمانہ ہے ہفتہ کیا چلتا ہے مہینہ کیا چلتا ہے کیا وقت ہے کیا سیزن ہے اس لئے اللہ نے رکھا ہے یہاں یہ نہیں کہا کہہ دو ان سے کہ چاند کا کچھ مہینوں میں نکلنا نحوست بھرا ہوتا ہے کچھ مہینوں میں یہ اچھا نکلتا ہے کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو خیر لاتا ہے کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو شر لاتا ہے اس لئے کہ چاند اور سورج کا آنا جانا اس کو دن اور رات بلتے ہیں اور اسی سے ہفتے مہینے اور سال بنتے ہیں لہٰذا اگر سورج کا اور چاند کا آنا جانا اگر محنوس نہیں ہے تو ہفتے دن اور سال اور مہینے کبھی محنوس ہو ہی نہیں سکتے آٹومیٹک ہے نا یہ بات سمجھنے کے لئے تو لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ عالمی کیلنڈر کا چاند جو ہے گننے کا پیمانہ ہے اور اس کی آنے جانے سے کوئی نہوست کا کوئی جو ہے برائی کا تعلق نہیں ہے ایسا کچھ بھی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ایک مہینے چاند نکلے تو نہوست لائے ایک مہینے چاند نکلے تو خیر لائے یا چھپ جائے تو خیر لائے نکل جائے تو جو ہے یا پھر نکل جائے تو شر لائے یا پھر نکل جائے تو خیر لائے چھپ جائے تو شر لائے پورا دیکھے تو خیر لائے مکمل چھپ جائے تو شر لائے جیسے ہمارے اس مانا جاتا ہے آج ہم آوست ہے چاند نہیں ہے اس کا مطلب شر ہے آج پورنیمہ چاند پورا ہے لہٰذا آج خیر ہنے والی ہے چاند آج گرہن کر رہا ہے لہٰذا آج بہت مسئیبتیں اترنے والی ہیں چاند آج یوں ہیں تو اس کا معنی ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ ہی ہوتا ہے ہمارے پاس بہت سارے لوگ اپنے پہلے بچے کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے جب پورا چاند ہوتا ہے آج کیا ہے پورنی ماں ہے باہر نہیں نکلنا اس لئے کہ دو چاند ایک ساتھ باہر نہیں ہو سکتے مطلب ایک میرا چاند بیٹا ہے میرا اور دوسرا چاند لہٰذا نہیں بیٹے تم پہلن ہے تم باہر نہیں نکل سکتے آج پورا چاند دے یہی عقیدہ وہ جب چاند پورا چھپ جاتا ہے نہیں نہیں آج نہیں نکلنا آج ہم آوس ہے آج رات بلائیں اتر دیتے ہو گوئے چاند کے چھپنے سے برائیاں چاند کے دکھنے سے خیر ایسا کچھ بھی نہیں آدھی باتیاں رکھ لیجئے چاند کو اللہ نے کیوں بنایا وہ اس لئے کہ ہم دنوں اور سالوں کی گنتی کرے اور اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو جو نکالا دوباتا ہے نکالتا ہے اس کا مقصد یہ کہ مختلف عبادتوں کو انسان پہچان کی کر سکے جیسے نماز کا حساب اور کتاب سورج سے لگائے جاتا ہے اور اسی طرح زکاة اور حج کا حساب اور کتاب چاند سے لگائے جاتا ہے کہ تین سو پچپن دن جب ہو جائے تو اس کے بعد زکاة دی جائے حج کیا جائے چونکہ چاند نکلا زلجج کا مہینہ شروع ہو گیا اور صبح سے لے کر شام تک نمازیں پڑھتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز سورج بیس سے ہٹنے کے بعد زہر کی نماز سورج بیس سے ہٹنے کے بعد اتنا دوبنے کی طرف جائے کہ سایہ ایک حقیقت سے بڑھ جائے حصر کی نماز سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز ڈوبنے کے اتنے اتنے وقت بعد عشاء کی نماز تو یہ اللہ کی نشانیاں اور حساب کتاب عبادتوں کی یاد رکھئے یہ سورج اور شان یا ستارے اپنی ذات سے کوئی خیر اور شر کی کوئی صلاحیت کوئی صفت کوئی خصوصیت نہیں رکھتے خیر اور شر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے طرف سے انسان کو ملتا ہے اور یہ خیر اور شر اس کے عامال کا نتیجہ ہوتا ہے تو کسی کے عامال کے بنیاد پر دن محنوس ہو سکتا ہے گھڑی محنوس ہو سکتا ہے اس انسان اس فرد اس قوم کے لئے لیکن من جملہ پورے انسانیت کے لئے کوئی گھڑی کوئی وقت نحست والا نہیں ہوتا ہے لہٰذا چان کا نکلنا سورج کا نکلنا ستاروں کا اور سیاروں کا آنا اور جانا اس سے کوئی تقدیر کا خصلوں کا اولاد کا اچھائی کا یا برائی کا خیر کا اور شر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا یاد رکھئے اس بات کو ہم ذہنشین کر لیں ورنہ آج مسلمان ان سورج اور ستاروں کے آنے جانے سے اتنی بدقیدیاں رکھتے ہیں اتنی بدقیدیاں رکھتے ہیں کہ اپنے بیہا شادیاں اپنی خوشیوں کو اس اعتبار سے منائے جاتا ہے کہ سورج اور چاند گردشیں کیسی چل رہی ہیں سورج گردش میں ابھی بہت مشکل وقت ہے لہٰذا آج اچھا کام نہ کیا جائے آج منگل کا دن ہے لہٰذا آج کوئی خیر کا کام نہ کیا جائے آج ہفتہ سنیچر ہے سنیچر کا دن منحوس ہوتا ہے آج فلا دن ہے یہ بہت خیر کا باعث ہے یاد رکھئے جن دنوں کے بارے میں یا جن مہینوں کے بارے میں کتاب و سنت نے بتایا کہ بابرکت ہے یہ کلک چیز ہے لیکن وہ برکت والے کس کے لئے جو وہ ایسے آمال کرے اگر رمضان کا مہینہ برکت والا ہے تو آمال کرنے والوں کے لئے شراب خوروں کے لئے اور سونے والوں کے لئے تھوڑی ہے کہ آمال نہ کرے سمجھ رہے آپ تو وہ بھی اگر ہے تو مخصوص ہے جمعہ ایک مبارک دن ہے لیکن کس کے لئے جو جمعہ کو مانتا ہے اس میں عبادتیں کرتا ہے مسلمانوں کے لئے ساری انسانیت کلیب ہو بھی نہیں ہوا سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس چیز کو ہم سمجھیں ہم نے جو عالمی سطح پر سفر کو محنوز قرار دے دیا ہم نے عالمی سطح پر یہ قرار دے دیا کہ محرم غم کا مہینہ یہ آپ کو کس نے دی اس کی وجہ کجاب و سنت نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تو لہٰذا ہم اپنے دل سے کسی دن کو اچھا یا برا ڈیکلیئر نہیں کر سکتے ہر دن اچھا اور ہر دن برا ہو سکتا ہے انسان کے عامال کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے نزدیک یادر کے مہینوں کے گنتی بارہ ہے اور یہ ابھی سے نہیں جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورة توبہ سورة نمبر نو آیت نمبر چھتین فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کے گنتی بارہ ہے کب سے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو اللہ کے نزدیک مہینوں کے گنتی بارہ ہے کب سے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو آج سے اللہ کے نزدیک گنتی بارہ نہیں ہے زمین آسمان جب سے پیدا ہوئے جب سے منس کی کانٹیٹ ٹویلو ہے اور یہ سارے کے سارے خیر احیاد رکھی اور اس میں چار حرمت والے ہیں لیکن کسی کو بھی اللہ نہیں کہا اس میں یہ شر والا ہے اور یہ خیر والا ہے تو گویا ہر دن ہر گھڑی اچھی ہوتی ہے یہ انسان کے عامال ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ برا اور اچھا ہم کہہ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ